السلام علیکم جناب کیا حال چال ہیں آپ کے میرے چہرے پر آپ خوشی دیکھ رہے ہیں یہ خوشی اس بات کی ہے کہ فخر زمان نے اتنا زبردست کھیلا ہے وہ آج کل ایک میم وائرل ہو رہی ہے نا سو بیوریفل سو ایلگنٹ جس لائک واؤ تو مجھے وہ یاد آگئی کہ فخر زمان کی پرفارمنس پر وہ بالکل فٹ آتی ہے اتنا زبردست سکور کیا سکسرز ایسے زبردست مارے تو ایک تو یہ ان تمام لوگوں کے لیے جواب ہے جنہوں نے فخر زمان کو ڈراؤپ کیا اس سے پہلے ان کی کارکردگی پر شک کیا اب یہ دیکھیں کھل کے سامنے آ رہا ہے کون کیسا کھل رہا ہے بابر آزم سپورٹیو پوزیشن میں اس وقت نظر آئے ہیں سکور اتنے نہیں ہیں لیکن گریز پر موجود ہیں پاکستان یہ میچ جیتا ہے تو چانسز آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ابھی ہو گئی ہے بارش بارش کی وجہ سے میچ رک چکا ہے اس کے بعد کیا ہوگا اگر بارش رکتی ہے میچ شروع ہوتا ہے تو ایک الگ صورتحال ہے کہ فوری رک جائے لیکن اگر بارش نہیں رکتی ہے اور میچ کو یہی پر ختم کیا جاتا ہے میچ دوبارہ شروع نہیں ہوتا تو تمام پاکستانی شائقین کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان یہ میچ جیت جائے گا بلکل یہ خوشی کی خبر میں آپ کو سنا رہی ہوں کہ بارش کے نہ رکنے پر اور میچ نہ شروع ہونے پر پاکستان کو یہ میچ دے دیا جائے گا پاکستان جیت جائے گا کیونکہ ایک کا ٹی ایل کے نام سے فورمولا لگاتے ہیں اس فورمولا کے تحت پاکستان اس وقت دس سکور زیادہ بنا چکا ہے جو کی نیوزی لینڈ کا سکور تھا اس سے اور یہ سارا کریڈٹ اس وقت جاتا ہے فخر زمان کو جنہوں نے بہت امدہ پرفارمنس کی بہت اچھا کھیلا سکسر کے مزہ ہی آ گیا اور بڑے دنوں کے بعد پاکستان کی بیٹنگ کو دیکھ کر انجوائے کیا اور اس وقت بڑے مزے مزے کی میں ٹویٹس بھی دیکھ رہی ہوں سوشل میڈیا پر پوسٹ بھی دیکھ رہی ہوں سٹیٹس بھی دیکھ رہی ہوں وہ لوگ کہہ رہے ہیں اے ابر کرم آج اتنا برس اتنا برس اور وہ جو میں نے آپ سے شروع میں میم شیئر کی اس کو بھی لکنگ لائک واؤ سنچری فخر زمان کی ساتھ اسوسیئیٹ کر کے لکھ رہے ہیں تو پاکستانی قوم خوش ہے یہی خوشیاں چاہتے ہیں ہم پاکستانی کرکٹ ٹیم سے ایسی ہی پرفارمنس چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ جیتے ہیں اور اتنا بڑا جو سکینڈل بھی آیا ہوا ہے وہ تو اس پر انویسٹیگیشن ہوتی رہے گی لیکن آج کا میچ بہت زیادہ ضروری ہے اور وہی بات آگئی نا کہ کون کس سے جیتے کون کس سے ہارے کتنا مارجن ہو رن ریٹ کتنا ہو اس کے بعد پھر پاکستان سیمیز میں پہنچے تو دیکھتے ہیں ابھی تو بارش کے باعث میچ رکا ہوا ہے شائکی نے کرکٹ دعا کر رہے ہیں کہ بارش ہوتی رہے میچ ہمارے نام ہو جائے کیونکہ اس پوائنٹ سے آگے فخر زمان کو اچھا کھیلنا ہے اسی طرح کھیلنا ہے جیسے وہ کھیل رہے ہیں مرنہ پھر باقی ٹیم پر کچھ ہمیں ڈاؤٹس بھی رہتے ہیں کہ وہ کیا کریں کیا نہ کریں لیکن فخر زمان نے ایک بار پھر تمام لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیا ہے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ پوٹینشل پلیئر ہیں اور ان کے ساتھ جو ماضی میں ہوا ہے جیسے ان کو بار بار ڈراپ کیا جاتا رہا جیسے ان کے ساتھ سلوک ہوتا رہا وہ اس سلوک کے قابل نہیں ہے وہ اس سلوک کے قابل ہیں ان کو پریفرنس ان کھلاڑیوں پر دی جانی چاہیے جو ٹیم میں رہتے ہوئے پرفارم نہیں کرتے بار بار ان کی پرفارمنس کی وجہ سے ہمیں حظیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو فخر زمان اس وقت آپ پاکستانیوں کے دلوں میں گھر کر چکے ہیں کروڑوں لوگ آپ کے لئے دعائیں کر رہے ہیں راؤٹ کر رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں کہ آپ نے واقعی ثابت کر دیا کہ آپ پاکستان کا فخر ہیں باقی کھلاڑیوں سے بھی ہم یہی توقع کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ اچھا کھیلیں جب اچھا کھیلیں گے تو تعریف ہوگی اچھا نہیں کھیلیں گے تو پھر ظاہر تنقید بھی ہوگی لیکن آج بیسٹ آف لکھ پاکستان کی ٹیم کو دعا بہت سے لوگ یہ کریں بارش نہ رکے لیکن جو بھی ہو پاکستان کے حق میں ہو پاکستان یہ میٹ جیتے یہی میری دعا ہے پاکستان زندہ بات اجازت دیجئے اللہ حافظ